بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب سابق اور آپ کے نئے سوالات کا ہم انتظار کریں گے اور پرانے سوالات کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے نئے سوال آپ کیسے بھیجیں گے ایک سوال یہ بھی ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فیس بک پر جاری ہماری اسی لائیو ٹرانس میشن کا حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانس میشن کے کمنٹس بار میں اپنے سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے بھیج دیں گے ہمیں انشاءاللہ عزیز اپن ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا ناظر محترم آج کا جو پینل ہے میں ان کا تعریف کرواؤں گا اور پھر سوال جواب کے سلسلے کا آغاز کریں گے حضرت مفتی عصد اللہ شعبہ صاحب کل کی طرح آج بھی رونک بخش رہے ہیں ہمارے پروگرام کو اور آج کی دوسرے معزز بمان جنہ مفتی افتخار احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ تو پہلا سوال لکی مروت سے ہے ہمارے پاس مراد خان صاحب ہیں سائل اور پوچھا ہے انہوں نے سوال یہ جس کا ج دبا مفتی عصد اللہ شعبہ صاحب سے لیں گے کہ مسواق کرنے کی مسنون دعا بتا دیجئے مفت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسواق کرنے کی مسنون دعا نہیں ہے خود مسواق مسنون ہے آدمی جب وہ صاف کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ تقریباً ہر موقع پر مسواق ہی برماتے تھے گھر میں داخل ہو رہے مسواق کر رہے نماز پڑھ رہے مسواق کر رہے وضو کر رہے مسواق کر رہے کھانا کھا رہے مسواق کر رہے سو کر اٹھ رہے مسواق کر رہے تو مسواق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی لیکن کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے چیک بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے مفتی صدی اللہ شباہ صاحب ہی سے اور راو حمد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں بلی کسی برتن میں مو ڈال دے جس میں پانی یا دودھ یا کوئی چیز ہو تو برتن یا کھانے کی وہ اشیاء جس برتن میں تھیں وہ حلال ہیں یا حرام ہو جائیں گی نہیں زیادہ اگر کتا کسی برتن میں مو ڈال دے تو کیا حکم ہے اور پالتو توتا یا کبوتر وغیرہ جو پنجرے سے باہر رہتے ہیں اگر وہ کسی برتن میں مو ڈال دیں تو کیا حکم ہوگا تینوں کا بتا دیجئے تین چیزیں ہوگئے یا کہ بلی کتا اور پالتو جانوار جانوار ہیں اس میں تو بلی اگر کسی برتن میں مو ڈال دے تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کا جھوٹا بلی کا مکروع تنزی ہی ہوتا ہے تو اگر کوئی دوسری چیز موجود ہے آپ کے پاس پانی میں مو ڈال دیا اور دوسرا پانی موجود ہے تو اس کے استعمال نہ کیا جائے لیکن اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے اسی کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو استعمال کیے جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں اس میں باقی کتا اگر کسی چیز میں مو ڈال دے تو وہ نجس ہو جاتی ہے زیادہ اس چیز کو پھینکنا پڑے گا اور برتن کو بھی دھونا پڑے گا ہمارے ہاں انفیہ کہ ہاں اگر اچھی طرح تین مرتبہ دھولیا تو پاک ہو جائے گا اس کی نجاست اتنی زیادہ ہے کہ بعض حضرات امام شافیر امولا وغیرہ وہ تو سات مرتبہ دونے کا کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عام جیسے عام برتن دھویا جاتا ہے اس طرح اس کو دھولیا تو پاک ہو جائے گا باقی توتہ اور کبوتر وغیرہ وہ اگر مو ڈال دیں اگرچہ وہ باہر ہی گھوم پھر رہے ہیں تو ان کا کیونکہ وہ خود حلال جانور ہیں تو ان کا جھوٹا بھی حلال ہے پاک ہے لہذا اس کو استعمال کیے جا سکتا ہے اللہ یہ کہ ان کو بالکل سراحتن پتا چل جائے کہ اس کی چونچ میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ اس نے مو میں اس میں ڈال دی ہے پھر نجس ہوگا ورنہ وہ پاک ہیں بہت بہت شکریہ حضرت مفتی افتخار عام صاحب کی خدمتیں جائیں گے بس ہم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں جس بالٹی میں سوکھا ہاتھ ڈال دیا جائے کہ اس سے وضو یہ غسل ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی سوکھے ہاتھ کا مطلب اگر یہ ہے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست ناپا کی ایسی گندی کوئی چیز نہیں تھی اور ہاتھ صاف تھا اور کسی ضرورت کی وجہ سے اس نے بارٹی میں ہاتھ ڈالا ہے تو اس بارٹی کے پانی سے اس برطن کے پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے البتہ اس میں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص حالت جنابت میں ہو یا حالت حدث میں ہے ناپا کی حالت میں ہے بے وضو آدمی ہے وہ اگر استعمال کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے بالٹی میں جس میں محدود پانی ہوتا ہے تو اس میں پھر دو رائے موجود ہیں امار حضرات کی ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ پانی کچھ مستعمل ہو گیا ہے لہٰذا اس کو ویسے وہ پانی پاک ہے لیکن غسل اور وضو کیلئے وہ نہ کافی ہوگا وہ درست نہیں ہوگا اس لیے کہ مستعمل پانی ہے اور مستعمل پانی پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے جبکہ دوسرا قول اس میں گنجائش اور غسعات کا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو مستعمل پانی ہے وہ بہت قلیل مقدار میں ہے لہٰذا اس کو وضو اور غسل کے لیے بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ اگلے سوال مریم صاحب پوچھتی ہیں کراچی سے عذر کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کریں تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں گے یا ران پر ہاں اس بارے میں اصل میں بعض روایات میں رغبتین کا ذکر ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں بعض روایات میں فخزین کا ذکر ہے بعض فقہانیں فخزین کا ذکر کی کہ رانوں پر رکھیں تو اس بارے میں جو وہ ہے یعنی تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ تو رکھے رانوں پر لیکن رانوں پر اس انداز میں رکھے کہ انگلیوں کے سری وہ گھٹنوں تک پہنچیں ٹھیک بہت بشکر مفتی حسد اللہ شہباز صاحب کے پاس جائیں گے فاروق صاحب کے سوال قطر سے نماز فجر سے پہلے وضو کیا اور صاف بنیان پہن لی عشاء کے بعد جب کپڑے تبدیل کیے تو پتہ چلا کہ کمر پر کوئی دانہ پھنسی وغیرہ تھی اور اس سے خون نکلا تھا اور خوشک تھا اب پتہ نہیں چل رہا کہ کس نماز سے پہلے کہ یہ واقعہ اور کب نکلا ہے غالب گمانی یہی ہے نماز لٹانی ہوگی جی غالب گمانی تو اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا اور یہی سمجھا جائے گا کہ اسی وقت خون نکلا تھا اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا اگر تو یہ خون اتنا زیادہ ہے یعنی ایک درہم کی مقدار سے زیادہ ہے جتنے کہ عام سکہ ہوتا ہے اس کی مقدار سے اگر یہ زیادہ ہے تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد بھی جتنی پڑی ہیں وہ نہیں ہوگی لیکن اگر اس کی مقدار بہت تھوڑی سی ہے خلیل مقدار ہے ایک درہم کی مقدار نہیں ہے تو پھر یہ جو پہلا وضو اس نے کیا تھا فجر کے لیے وہ وضو کے بعد اگر یہ خون نکلا ہے تو وہ وضو ٹوٹ گیا اگر اس کے بعد یہ وضو نہ کر سکے اور اسی طرح فجر کی نماز پڑی ہے تو ان کی وہ فجر کی نماز نہیں ہوگی اور باقی نمازیں کیونکہ انہیں وضو سے پڑی ہوں گی اور خون اتنا زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے معنی صلات ہو تو لہٰذا باقی نمازیں اس کی ٹھیک ہو جائیں گی بہت پہ شکریہ آپ کا اگلے سوال رومی راجہ صاحب پوچھتے ہیں سورہ کوثر کے بعد سورہ کافرون پڑی ہے تو نماز ہو جائے گی اس سے سورتوں کے درمین ایسے فاصلہ کتنا رکھنا چاہیے عموماً دیکھیں جو چھوٹی جو صورتیں ہیں ان چھوٹی صورتوں کے اندر کم از کم اگر آپ فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں تو دو صورتوں کا فاصلہ کم از کم ہونے چاہیے اگر اس سے کم نہیں یعنی ایک صورت چھوڑ کے دوسری پڑھیں یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے حالبتہ اگر معقوس پڑھ لیا پہلے بعد والی صورت پڑھ لیا پھر بعد میں پہلے والی صورت پڑھ لیا تو اگر اس طرح ہو گیا ہے تو اگر تو جانبوج کے کیا ہے تو ایسا کرنا مقروح ہے لیکن اگر بھونے سے ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی بہت شکریہ اگلے سوال عبدالواحد صاحب نے لگر سے پوچھا ہے امام صاحب کو مغرب کی نماز شروع کرنے کے بعد شبہ ہو گیا کہ اثر کی نماز پڑھا رہا ہوں یا مغرب کی اسی کشمکش میں ایک رکن کے بخدر تاخیر سے خیرات شروع کی انہوں نے کہ ایسی صورت میں سجدہ صاحب سے تلافی ہو جائے گی یا اثر نو نماز پڑھنا ضروری تھا نہیں یہ سجدہ صاحب اگر کر لیا ہے تو اسی سے نماز ہو جائے گی اثر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں شکریہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا مستحب ہے یا نہیں سورت نہ ملانا یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زیادہ یہی ثابت ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تلیہاں اس کے بعد سورت نہ ملائی جائے یہی مستحب ہے شکریہ مفتی افتخاب صاحب کی خدمت میں سعودی عرب سے اسلام الدین صاحب کے سوال ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں ہوتی ہیں اگر آدمی پہلے جماعت میں شامل نہیں ہو سکا ہے بالفرص تو کیا دوسری جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنا بہتر ہے یا پھر اکیلے ہی پڑھ لیں وہ زیادہ بزر ہے بس چونکہ ہمارے ہاں ایسی مسجد جس میں امام موازن اور مقتدی متعین ہوتے ہیں اور عام طور پر وہاں عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے یعنی وہ مسجد نہ ہو جو روڈ پر لمبے روڈوں پر وہ مسجدیں آتی ہیں جیسے پیٹرول پمپ وغیرہ پر جہاں کے امام اور موازن اور مقتدی متعین نہیں ہوتے تو ایسی مسجد نہیں بلکہ محلی کے مسجدوں میں جہاں عام طور پر ایک سے زائد جماعتوں کا بہت زیادہ رواج ہے تو ہمارے ہاں اور مقروع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ثواب نہیں ملے گا اس لیے اگر کس نے فرض نماز پڑھ لی تو فرض تودا ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم رہے گا تو ہمارے حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں وہ تنہا پڑھ لے تنہا پڑھنا بہتر ہے صحیح بنسبت جماعت ثانیہ میں شرکت بلد بلد شکریہ بس وقت راستے کی جو مساجد ہوتی ہیں ان میں بھی امام وغیرہ متعین ہوتے ہیں تو فورمولا امام کا متعین ہونا ہے یا پھر راستے کی مسجد ہونا ہے بس اگر وہ جیسے لمبی روٹوں پر جو وہ مسجدیں ہوتی ہیں تو اس میں اگر امام متعین ہو بھی جیسے انتظامی مسجدات کے لیے تو اس میں منجائش ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے حادیہ گل صاحبہ نے اسوائل خان سے پوچھا ہے اگر کوئی کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتا مگر اس ڈر سے کہ لوگ اس پر باتیں کریں گے اور اس کو گناہگار کہیں گے وہ خود کو روزہ دار ظاہر کرتا ہے تو کیا یہ بھی دکھلاوہ ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا جی تو اور وہ عذر باقی ہے اس کا تو وہ تنہائی میں کھائے پیے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزہ داروں کے طرح ہی ظاہر کریں نمائع کریں ان کے سامنے کھانا پینا مکروح ہے بہت شکریہ اب مفتی صدر اللہ شعبہ صاحب سے احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں ایک شخص ایک شخص کہہ رہا ہوں یہ قبرستان ہے جو کافی بڑا ہے کیا اس کے کسی کونے میں میت کو غسل دینے کے لیے غسل کی جگہ بنائی جا سکتی ہے جہاں غریب میتوں کی اسی طرح سے جن گھروں میں میت کو نہلانے کی سہولت نہیں ہوتی ہے ان میتوں کی تجہیز و تکفین کی جا سکے اگر جائز ہے تو کیا وہاں مرہوم عورتوں کی بھی تجہیز و تکفین درست ہوگی یا صرف مردوں کے لیے پھر خاص دیکھیں یہ قبرستان جو ہوتا ہے یہ وقف کیا جاتا ہے قبریں بنانے کے لیے کہ یہاں قبریں بنانے گی لہذا واقف کی جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ یہاں قبر بنے گی اس کی جگہ اور کوئی چیز نہیں بنے گی لہذا ایسی جگہ میں ایسی کوئی چیز بنانا جائز نہیں ہوگی حالبتہ اگر واقف کی اجازت ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہاں یہ چیز بھی بنا لو جو وقف کرنے والا ہے تو پھر وہاں بنایا جا سکتا ہے شکریہ ساجی صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں ووٹس ایپ یوٹیوب یا فیس بک پر وغیرہ پر کوئی آدمی سلام کرتا ہے آپ کو تو وہاں بھی جواب دینا واجب ہوتا ہے جہاں اگر کسی کو متعین کر کے سلام کہا ہے تو پھر اسی شخص کو جواب دینا واجب ہوگا اور اگر عمومی سلام کیا ہے تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا ہے جسے ایک عام مجلس کے اندر کسی نے سلام کیا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو فرض ادا ہو جائے گا واجب والا کفایہ ہوتا ہے کہ ایک کا جواب بھی کافی ہو جاتا اس کی طرف سے شکریہ شاہ صاحب کشمیر سے اور صابر علی صاحب پتہ نہیں کہاں سے دونوں کے سوال میں ساتھ لے جاتا ہوں کیا مرغی کے پنجے حلال ہیں اور کچھا انڈا کھانا کیسا ہے مرغی کے پنجے وہ بھی حلال ہیں اس کو کھایا جا سکتا ہے پکا کر اور کچھا انڈا اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے یہ بھی حلال چیز ہے اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے طبی فوائد یا نقصانات وہ الگ ہیں لیکن کھایا جا سکتا ہے شکریہ فاروق صاحب اگن کے سر سے دوسری جماعت میں اگر امام آیت سجدہ پڑھ لے تو باقی مسجد والوں پر وہ سجدہ ادا کرنا واجب ہوگا یا پھر نہیں جی اس میں یہ ہے کہ سننے والوں پر سجدہ اطلاع واجب ہوگا ٹھیک منصور فیصل صاحب پوچھتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی ایک تو صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے جی تو روح تو اس کی وہ ہو جاتی ہے غیر معصر ہو جاتی ہے یعنی اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے لیکن ظاہری اعتبار سے اس کا روزہ باقی ہے شکریہ تیمور صاحب سجاول سے زکاة صدقات اور خیرات کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے اس میں جو زکاة ہے اور صدقات میں جو صدقات واجبہ ہوں اس کا مصرف یہ ہے کہ مسلمان ہو فقیر ہو اور وہ سیدہ شمینا ہو ٹھیک لہذا اور اسی طرح اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے جس کے ساتھ رشتہ ہے ولادت کا یا جس کے ساتھ رشتہ ہے زوجیت کا تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے صدقات واجبہ نہیں دے سکتے مالدار کو نہیں دے سکتے سید کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ ہر کسی کو دے سکتے ہیں اور جو خیرات ہے اور نفلی صدقات ہیں وہ خود اپنے اوپر خرج کرنا اپنی اولاد پر خرج کرنا والدین پر خرج کرنا سادات کو دینا مالداروں کو دینا ان سب میں خیرات اور نفلی صدقات درست ہیں شکریہ اگلے سوال شمس الاسلام صاحب نے بنگلہ دیش سے پوچھا کہ کسی نے منت مانی کہ اگر اس کی لڑکی کی بیماری دور ہو جائے تو مسجد میں سو روپے وہ دے گی تو منت پوری کرنا لازم ہے اس طرح کی بس منت تو پوری کرنا لازم ہے لیکن مسجد میں سو روپے لگانا ضروری نہیں ہے کسی فکر پوری دے سکتے ہیں شکریہ صاحب صاحب بنگل سے پوچھتی ہے اگر کوئی اللہ کی قسم کھا کر توڑ دے تو کیا کرنا ہوگا اسے پر بس ایک تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ کے قسم کے نام کی جو قسم ہے اس کی علاج رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحْفَضُ أَيْمَانَكُمْ اور یعنی جائز کام پر اگر قسم اٹھائی ہے تو اس کی حفاظت کریں اور اس قسم کو پورا کریں لیکن اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا کفارہ آدھا کریں اور کفارہ وہ معروف ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانے کے لئے یا ان کو جوڑے دے اور غلام کی آزادی کبھی ہے لیکن اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ تین روزے رکھے لگاتا شکریہ اگلے سوال ہم سے پوچھا قسمت اللہ صاحب نے سعودی عرب سے کیا کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت صحیح ہے کہ جو آدمی روزانہ سو مرد و کلمہ طیبہ پڑھے وہ قبر سے چودمی کے چاند کی طرح اٹھے گا ویسے تو کلمہ طیبہ کی فضائل بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو سوال میں مذکور ہے یہ کسی مسنت کتاب میں تلاش سے ہمیں نہیں ملا ممکن ہے کہیں لکھا ہو لیکن ہمیں نہیں لکھ سکتا مختیصر اللہ شہباز صاحب امریکہ سے ہوئے اسمار صاحب پوچھتے ہیں روزے کے حالت میں سر پر بال اگانے والا سپری لگانا ٹھیک ہے یا نہیں انجیا لگائے جا سکتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گئے شکریہ مریم خان صاحب پوچھتی ہیں روزہ اور نماز کا فیدیہ میں سے پہلے نماز کا فیدیہ دیں گے یا روزے کا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا جو فوت شدہ آدمی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اگر تو اپنے بارے میں تو اس میں پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کے اوپر فیدیہ ہے بھی دینا جائز بھی ہے ان کے لیے نہیں فیدیہ دینے کے لیے ایک خاص شرائط ہے پھر فیدیہ دے سکتا ورنہ نہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ کی مردی ہے پہلے روزوں کا دے دیں آپ کی مردی پہلے نماز کا دے دیں چیزیں دونوں ضروری ہیں دونوں دینے پڑیں گے ٹھیک بہت بہت شکریہ اگلہ سوال عائشہ شمص صاحبہ کا ہے کراچی سے مجھے میرے والد کی پرپرٹی میں حصہ ملا ہے تو کیا مجھ پر حج فرض ہو جائے گا جبکہ میرے شہر کا تو کوئی گھر نہیں ہے ہم تو قرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ضرورت ہے ظاہر ہے ان کو جو حصہ ملا ہے وہ نقد کی صورت میں اگر ہے تو پھر اگر حج کے ایام میں جن دنوں میں درخواستیں وغیرہ جمع ہوتی ہیں ان دنوں میں ان کی ملکیت میں پیسے ہوں گے اتنے کہ جس سے حج کیا جا سکتا ہے تو ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو پرپرٹی میں حصہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پلات ملا ہے تو پھر ان کے ذمہ وہ اگر ضرورت سے زائد ہے اور ان کا اپنا مکان بھی بنانا چاہتی ہیں وہاں تو پھر ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا لیکن عورت کے لیے پھرزے بھی ضرورت ہوتا ہے کہ اس کا محرم بھی ساتھ ہو کیونکہ اکیلے کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے آج محرم بھی ساتھ اگر میسر ہے تو پھر ان کے ذمہ حج فلحال کرنا ضروری ہوگا اگر ان کے ذمہ ان کے ساتھ محرم نہیں ہے تو پھر بعد میں کسی وقت میسر ہو تو اس وقت حج ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال پوچھا ہے عبداللہ صاحب نورالپنڈی سے کیا رات کو کھانا کھانا کے بعد چالے اس قدم چلنا کسی حدیث سے ثابت ہے طبی لحاظ سے تو یہ لازم سمجھا جاتا ہے اور بہت اہم اور مفید لیکن کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے چیک صحف اللہ صاحب پوچھتے ہیں شادی کرنے کا شریع طریقہ کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں کوئی رہنمائی ہوتا ہے بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکلفات نہ ہوں غیر شریع امور کا ارتکاب نہ ہوں اور جو رسمیں ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے کہ میندی کی رسم ہے اور یہ مایو کی رسم ہے اور یہ فلان رسم ہے فلان رسم ہے بالکل آسان طریقہ ہے کہ جب رشتتے ہو جائے تو کسی مسجد میں بہتر ہے کہ جمعہ کے دن آسر میں یا کسی بھی وقت نکاح پڑھا لیا جائے اور شوہر اس کا محار ادا کرے رخصتی ہو ولی ماہ شوہر کھلا دے یہ اس کا آسان طریقہ ہے اس میں لئے تکلفات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے اور وہ ہیں نور محمد صاحب سعودی عربیہ سے بی بی بچے کی ڈیلیوری ہسپتال میں کرانا چاہتی ہے کیا یہ بی بی کا حق ہے اور اس کا خرچہ اٹھانا شوہر پر لازم ہے اور کیا شوہر کو ایسے سوال پوچھنا مناسب ہے بس اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے اور وہ اپنے تجربات کے روشنی میں اگر یہ لازم سمجھے کہ ہسپتال میں یا ویسے احتیاطاً پیشگی تدابیر کے طور پر وہ ہسپتال میں کرانا چاہیں اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے اور وہ کرا لیں تو بہتر ہے اور آگے باقی رہی بات اخراجات کی تو وہ شوہر پر ہی لازم ہے شیک بہت شکریہ اگلا سوال اور وہ ہے حضرت مفتی اصداللہ شاہبہ صاحب کی خدمت میں بندہ عزیر حمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں قرآن مجید میں صورت تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں کیا مراد ہے تو یہ اصل میں ان کے بارے میں ہے جو ان کو دین پر عمل پیرا ہونے سے روکتے ہیں اگر کوئی ایسے ہیں جو ان کے دینی کاموں میں رکاوٹ پڑتے ہیں تو ان کے بارے میں ہے یہ ویسے عام ہر اسی لئے انہ من ازواجکو باز ازواج باز اولاد ہیں تمام کے بارے میں یہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ راو حمد رزا صاحب پاک پتن سے ایک شخص نماز روزہ تلاوت قرآن کرنے والا تحجد گزار ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ شخص کسی شخص کی غیبت کرتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں ایک موصوف فرماتے ہیں کہ ان کے تمام عامال عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا موصوف کی یہ بات درست ہے لیکن غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا حتیٰ کہ سب سے کبھی بڑا گناہ بھی باز ارات میں اسی ہو کہا ہے کیونکہ غیبت جب آدمی کرتا ہے تو یہ شاید اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے نہیں اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اور اسے توبہ بھی نہیں کرتا ہے تو آخرت میں پھر اس کو عذاب اس کا ہوتا ہے تو لیکن ایسا بیرال نہیں ہے کہ اس غیبت کی وجہ سے بکیا ساری نمازیں اور روزے اور حج زکت وہ ضائع ہو جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ نمازیں اور روزے اپنی جگہ پہ ہیں ان کا فائدہ ہے اور وہ پڑھنی چاہیے البتہ غیبت سے رکنا چاہیے غیبت نہیں کرنی چاہیے یہ الگ مسئل ہے شکریہ اگلے سوال ہے احمد نواز صاحب پوچھتے ہیں کیا ایسا اگر ایسا گناہ ہو جائے مفتی افتخار صاحب سے جواب لیں گے جس کی سزا اسلام میں حد ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی خود کو عدالت کے حوالے کر دے اور کہے کہ جی میرے سے گناہ ہوا اقرار کر لے اور سزا جواب دینا چاہیے بس ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کیلئے بہتر یہ ہے کہ اپنے طور پر توبہ استغفار کرے اور جو توبہ کے شرائط ہیں اس پر آمند درامت کرے اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری نہیں ہے بہت شکریہ اویسا ماز امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر کسی خاتون کو بال گرنے کا بہت زیادہ مسئلہ ہو تو کیا وہ بال کٹوا کر چھوٹے کر سکتی ہے روز روز کی مسئیبت سے جہانی چھوٹے ہیں بس بال تو چھوٹے نہ کریں البتہ اس میں ایک تدویر کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بالوں کے سروں کو کٹ دیا جائے جو بہت معمولی مقدار میں اس کے سرے ہوتے ہیں جیسے بعض مرتبہ ایسے خواتین کے بال کے سرے ڈبل ہو جاتے ہیں تو ان کو کٹا جائے لیکن بال چھوٹے کرنا یہ بارحال خواتین کے لئے گناہ ہے بہت بہت شکریہ درموازز مہمانوں کا اور آپ تمام ناظرین سامین کبھی افکورس بہت شکریہ آپ کل بلتے ہیں آپ سے انشاءاللہ سوالات ہمارے جلدی مکمل ہو گئے ہیں تو کل کے پروگرام میں آپ کے بہت سوالات کے ساتھ ملقات ہوتی ہے اجازت دیجئے اس وقت تک اللہ حافظ